شہرناوہ اسٹوڈیو میں آج رگتی شیل سماجوادی پارٹی کے راشش پروکتہ مہا سجیب علی اکبر صاحب کا خیر مقدم ہے نواب علی اکبر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو کلیان سنگھ راجستان کے گورنر ہیں انہوں نے ایک غیر دمیدارہ بیان دیا ہے اور اپنی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے انہی نے سمردن کی بات کہیے گی کیا انہی نے سمیدان کا ان لنگن کیا ہے کیا ان کی شکایت جو الیکشن کمیشن ہے اس سے ہونا چاہیے کیا ان کی شکایت راجپتی سے ہونا چاہیے جن کے وہ ایجنٹ یا ریپریزنٹیٹیو کہلاتے ہیں دیکھیں کلیان سنگھ جی ایک سمیدانی پت پر ہیں اور اس کے لیے چناؤ آیا نے خودی سنگیان لیتے ہوئے ایک چھتھی راجپتی جی کو جاری کی ہے جبکہ راجپتی جی کو خودی سنگیان لے لینا چاہیے جس طرح انہی نے اپنے کو بھاجتی جنتہ پارٹی کا کار کرتا بتایا اور اس کے پکش میں ہوت مانگے ہیں تو ایسی صورت میں اس سے پہلے بھی جب بابری مسجد کا مسئلہ تھا تب بھی کلیان سنگی نے سپریم کورٹ میں اپنا حلف نامہ جھوٹا حلف نامہ ایک طرح سے کہا جا سکتا اسے دیا تھا کہ ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے بہرحال اس پہ ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ راجپتی جی کو اس پہ ترن سنگیان لینا چاہیے سخت سخت اس پہ کاروائی کرتے ہوئے یا استیفہ مانگے یا استیفہ انہیں برخواست کریں کیونکہ اس طرح سے ساری سمیدھانک سنستاؤں پر سے جنتہ کا بشواس ہٹتا جا رہا ہے جس طرح سمیدھانک پت پہ رہتے ہوئے لوگ اس کا دروپیوک کر رہے ہیں اور جیسے گورنر صاحب یہاں اتر پردیش گورنر جناب رام نائک صاحب نے بھی ایک چتھی لکھتے ہوئے سلطانپور کا نام بدلنے کے لیے مقمنطری سے کہا ہے یہ بھی آچار سہیتہ کا ولندھن مانا جائے گا اور ایسی صورت میں اگر کاروائییں نہیں ہونی اب بہت کم لوگ ہیں جو سمیدھانک سنستاؤں کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں جیسے کہ آر بی آئی کے گورنر اردیت پٹیل صاحب نے سرکار کی بات نہ مانتے ہوئے اپنے سمیدھانک پت کا نرباہ کرتے ہوئے اسطیفہ دے دیا تھا لیکن انہوں نے دباؤں میں آکے کوئی کام کرنا پسند نہیں کیا تو ہم لوگ کی مانگ ہے کہ اس میں ابھی نواب علی اکبر صاحب یہ اتر پردیش کی مکمندری یوگی آزرنات نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو موڈی کی سینہ نے یہ سارے کارنامے انجام دی یعنی انہوں نے جو بھارتی سینہ کو موڈی کی سینہ کہہ دیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ان کو کہنا چاہیے تھا یا یہ بھی ایک طرح کا ان لگنہ ہے یہ لکشن کے دوران بھی اور یہ ایک غلط شبدہ ولی کا پریوکی ہے انہیں نے یہ بہت ہی غلط شبدہ ولی ہے ایسی بات انہیں نہیں کہنا یہ بھارتی سینہ ہے ہمارے جوان جو بارڈر پہ رہ کے ایسی وشم پرستیتیوں میں وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ دیش کی رکشہ کر رہے ہیں ساری طرح سے ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں کوئی بھی تمام سرکاریں آئیں چلی گئیں کسی نے کبھی اس طرح سے نہیں کہا سرکار اپنا کام کرتی ہے کوئی بھی ہمارا دعویٰ ہے کوئی بھی بھی بی جے پی کا کار کرتا ہے ایک رات بارڈر پہ رہ کے دکھا دے یہ لوگوں نے ایسا کر رہے ہیں جیسے پیٹ تھپ تھپ آ رہے ہیں جیسے یہ لوگ خود ہی جڈ چلا رہے تھے فائٹر چلا رہے تھے رائیفلیں اور گن چلا رہے تھے لیکن اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہیے جس سے سینہ کا منوبل گرے سینہ کو اٹھانا چاہیے جس طرح سے ہم لوگ جوان برسوں گھر چھوڑے ہوئے بارڈر پہ پڑے رہتے ہیں واقعی قابل تعریف ہے ان کی ہمت اور بہادری جس طرح سے وہ لوگ برب گر رہی ہے رائیفل تک پہ برب جم جاتی ہے ایسے ایسے موسم میں مائنس کتے ڈگری ٹمپریچر میں وہ لوگ بارڈر پہ رہ کے اپنا کام اپنے ڈیوٹی انجام دیتے ہیں ایسی استطیق میں اس طرح کی شبدا والی کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے تو الیکشن کمیشن کیا اپنا جو کرتب ہے وہ پوری طرح سے نہیں نبا رہا ہے یا اس طرح سے بار بار باتیں کیوں ہو رہی ہیں اور جو شکیتے ہو رہی ہیں ان کے اوپر سختی کیوں نہیں کر پا رہا ہے ان سب باتوں سے ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ چناؤں پوری طرح نچپک شروع سے ہوئیں گے کہ نہیں ہوں گے کیونکہ چناؤں آیوگ کو بہت تیز ایسے معاملوں میں سنگیان لینا چاہیے سوئیم سنگیان لینا چاہیے لیکن چناؤں آیوگ سنگیان نہیں لینا نہیں دیری کر رہا لینے میں اس سے لگتا ہے کہ جس طرح اور سمجھ دانک سنسطہوں کا دورپیوگ ہوتا چلا ہے ایسی طرح لگ رہا ہے شک پیدا ہوتا ہے ہم لوگ اللہ کے چناؤں آیوگ پر ابھی شک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی جنتا کو کچھ نہ کوئی شک ہو رہا ہے شکریہ نواب علی اکبر صاحب دنیواد موسیقی